بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم guys welcome to my youtube channel learn it for me and today my topic is present perfect tense change into past perfect tense direct indirect narration تو guys آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں present perfect tense کے جو ہے چینج ہو جائے گا نرویشن ڈائرکٹین ڈائرکٹین ڈائرکٹ نرویشن میں past perfect tense میں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے چینج ہو جائے گا اس کا structure method کیا ہے اور کونسی changing آ رہے ہیں تو میں وہ سب آپ کو بتاؤں گا آج کی لیکچر میں تو آج کا بھی لیکچر بہت important ہے اس میں آپ کو ویڈیو ان تک دیکھنا ہے اور attentive رہنا ہے تو آپ کا concept clear ہو جائے گا انشاءاللہ تو میں آپ کو بتاؤں گا present perfect tense کے مطلق تو اس کو اس کے sentence کو ہم کیسے چینج گئے ہوں گے past perfect tense میں اور نرویشن ڈائرکٹ نرویشن میں تو وہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹا سا روکیسٹ آئی کے ہماری یوٹیوب چینل لیونٹ بادامی کو سبسکرائی کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل کوال کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہلے اب تک پوچھ سکے تو present perfect tense سا سٹیکچر مہتھد اس کا یہ آئے کہ سٹیکچر مہتھد ہو بھی ڈائرکٹ اور انڈائرکٹ میں ڈائرکٹ اور انڈائرکٹ میں سٹیکچر مہتھد ہے تو پہلے پہلے ہمارا سپیکر سپیکر جو ہمارا ہوگا بولنے والا وہ چاہے ہی ہو چاہے ہی ہو چاہے ہی ہو ہمارا کوئی بھی سبجیکٹ اس کے بعد جو ہماری پورٹنگ ورب کے بعد ہمارا کاما ختم کرنے کے لیے ڈائرٹ اور سبجیکٹ اس کے بعد اور پلس میں جو ہائے آلپنگ ورب میں باتاؤmb آپ کو کہ اس پرزنٹ پرفیکٹنس کا آلپنگ ور بھائیں انجو آئیں ہائے وہ اور ہائیز جب یہاں پہ جو آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پہ ہمارا چینج ہو رہا ہے پرزنٹ پرفیکٹنس چینج ہو رہا ہے پاسٹ پرفیکٹنس میں وہ بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ نیویشن میں تو یہاں پہ ہمارا جو آلپنگ ور بھوگا وہ ہائیڈ ہوگا کیا پاسٹ پرفیکٹنس کا آلپنگ ور بھائی وہ ہائیڈ آئے اور پیلس میں میں آپ کو بتاؤں پرفیکٹنس میں ور بھ کا ہمیشہ تھائیڈ فارم یو داتا ہے تھائیڈ فارم اور پیلس میں اور بھی جیسے مراد آبجیکٹ تو یہ جو ہمارا اسٹرکچر میتھڈ آئی اس میں تھوڑا ساتھ انٹرین آئے آپ کو انشاءاللہ کانسپٹ کلیر ہو جائے گا تو سام سینٹنس یہاں پہ ہمارے کچھ دو تین سینٹنس آئیں اس کو ہم نے چینڈ کیا ہے وہ سینٹنس ہمارے پیزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں آئے تو ہم اسے چینڈ کریں گے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں وہ بھی داریکٹ انڈاریکٹ نیریشن میں تو ہمارے پہلا نمبر سینٹنس آئے آئی سیڈ ٹو ہم کاما اور اس کے بعد انویٹیڈ کاما انویٹیڈ کاما میں جو ہمارے بند آئے اس سے سپیچ کار جاتا ہے تو انویٹیڈ کاما یو ہیو ریٹن اے بک کل والا ہمارا سیمی سینٹنس ہے آپ کو کانسپٹ کے لیے کرنے کے لیے کہ سیمی سینٹنس ہے اس میں صرف تھوڑی سی میں نے چینڈنگ رکھی ہے کہ یوں اور یہاں پہ جو ہمارا تھا آئے اس یوں آر تھا تو ہم نے یہاں پہ جو ہی پیزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا سینٹنس ہے تو یہاں پہ ہے یوں جو گالپنگ اور ریٹن اور اے بک اے بک اور ہمارے انویٹیڈ کاما بند میں پھر بھی آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو انویٹیڈ کاما میں ہمارے بند ہے اس سے ریپورٹیڈ سپیچ کار جاتا ہے تو ہم نے اس سینٹنس کو چینڈ کیا ہے انڈارکٹ میں تو انڈارکٹ میں ہمارے کاما وغیرہ ختم ہو جائیں گے کاما ہم ختم کرنے کے لیے ڈیوز کریں گے تو میں آپ کو بتا دا ہوں کس طرح کہاں پہ ہمیں یوز کرنا ہے ڈیوز کرنا ہے تو آئی ٹولڈ ہم تو آئی جو آئی سیم آ جائے گا اور سید جو ہے سید ہم سیم بھی رکھ سکتے ہیں ٹول بھی رکھ سکتے ہیں یہ دون باتے ہیں ہمارا یہاں پہ سید ہم رکھیں گے تو ہمارا جو سینٹنس سے کر رکھت ہوگا لیکن میں جو یہاں پہ ٹولڈ رکھتا ہوں آپ کی مرضی آپ سے سید بھی رکھ سکتے ہیں سید اور اس کے بعد ہم اور انوٹیڈ کاما اور کاما کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ڈیوز کیا ہے ڈیوز جو آئے ہوا ہے آئی ٹولڈ ہم کے بعد جو ہے انوٹیڈ کاما کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ڈیوز دیا گیا ہے وہ جو آئے دونوں سینٹنس کو ایک کر کے چینڈ کرنا ہے اوپر تو سینٹنس سے الگ ہے نا جیسے کہ آئی سیڈ ٹو ہم یہ ایک آئی اللہ دار سینٹنس ہو گیا اور یہ انوٹیڈ کاما میں بند ہے یہ ایک آئی اللہ دار سینٹنس ہو گیا تو نیچے ان کو ملانتا ہے ڈیوز ان دونوں کو ایک سینٹنس میں چینڈ کرتا ہے ڈیوز تو ڈیوز ہی اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ پیزنٹ پرفیکٹ ٹینس چینڈ ہو جائے گا دارک تین ڈیوز میں وہ پاسٹ پرفیکٹ میں تو پاسٹ پرفیکٹ کا آلپنگ ور بائی ہیڈ ہے ہیڈ اور اس کے بعد سیم ہی تھا ہیڈ فارم میں نے آپ کو ٹینس میں بھی بتا رہا تھا وائیس میں بھی بتا رہا اور اب نیریشن میں بھی بتا رہا ہوں کہ جہاں بھی ہمارے پرس فرکٹ آئے تو وارب کا ہمارا تھیڈ فارم اور کنٹینیوز آئے وہاں ہمارا وارب کا فورٹ فارم تو یہ سینٹنس ہمارا جو آسانی سے چینڈ ہو گیا ہے ان ڈیوز نیریشن میں تو میں نے ایک اور بھی سینٹنس کل والے سیم ہی ہے لیکن میں نے اسے تھوڑا سا چینڈ کیا ہے تو دے سیڈ ٹو می تو یہاں پہ ہم نے جو سپیکر ڈے آئے دے سیڈ ٹو می کاما اور انیوٹیڈ کاما میں آئے یو ایور تارٹ ویل کل تیچنگ ویل تھا آج تارٹ ویل ہے کیونکہ کل ہم کنٹینیوز ہے جو ہے پڑھ رہے تھے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پاسٹ پیزن پر فیکٹ ہے تو کل پر فیکٹ میں چینڈ ہو رہا ہے تارٹ ویل اور کاما بند اور اس کے بعد دے ہم نے اب چینڈ کیا ہے ان ڈائرکٹ میں تو دے ٹول می اس کے بعد ڈائٹ ڈائٹ اور اس کے بعد آئے اس کے بعد می چینڈ ہو گیا آئے آئے میں آئے ہیڈ تارٹ ویل تارٹ تیچر تارٹ تارٹ یہ جو تارٹ ہمارا تارٹ فارم ہے اور تارٹ سیکنڈ فارم سیکنڈ بھی ہے تارٹ بھی ہے اور فارٹ فارم ہمارا تیچنگ ہے تیچ ہمارا فرسٹ فارم ہے تو آج ہم اپنے کلاس کو یہ ہی کرتے ہیں کمپلیٹ ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں نئے کلاس میں نئے ٹاپک میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل لیونوٹ پادامی کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل کو آل کر دیں تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پر سکے تھانکس فار راچنگ سبسکرائب تو می یوٹیوب چینل لیونوٹ پادامی شکریہ 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 شکریہ